السلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے اور یہاں پہ جی جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کریوں میں بنا رہی تھی ناشتہ اپنا اور صرف اپنے بہن کا بنا رہی تھی کیونکہ امی ابو جو ہے نا وہ صبح کے وقت ناشتہ کر لیتے ہیں گھر میں ہم دو ہی بہت ہے جب بہت لیٹ ناشتہ کرتے ہیں ہمارا دوپیر کا کھانا صبح کا ناشتہ ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ میں اور میری بہنہ کوئی بارہ ایک بجے کے قریب کھاتے ہیں تو وہ شاید دوپیر کا کھانے ہی بن جاتا ہے ابو کا جو ناشتہ ہے وہ میری امی بناتی ہیں کیونکہ امی صبح کے وقت اٹھتی ہو اور اس ٹائم میں گھوڑے بیچ کا سوری ہوتی ہوں تو ابو کا ناشتہ امی بناتی ہو اور پھر جب میں اٹھتی ہو تو فائکہ اور میں ناشتہ تب کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں ناشتہ میں بنا رہی تھی دال والے پراتھے اور اس کی شیپ پہ آپ نے نہیں جانا کیونکہ اسے میں نے کرسپی پاپڑ کرنے کے چکر میں نے اسے میں نے بہتی پتلا بیل دیا تھا اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور یہ مس سمجھے گا کہ یہ جلا والا جلا والا نہیں ہے مجھے اسی طرح سے پسند ہے ابو میں ناشتہ کر کے فری ہوئی تھی بیٹھی ہی تھی کہ مجھے نہیں والا پارسل سی وہاں میں نے کہا چلو اس پارسل کو میں کھولتا رہی ہے آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ میں نے کیا آرڈر کی ہے ایکشلی آپ سب کو بتائیں کہ میں اپنی برائیڈل کٹ بنا رہی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کوسمیٹکس کی جو چیزیں ہیں وہ آرڈر کرتی رہتی ہوں کیونکہ میں ایک دم سے ساری چیزیں نہیں لیتی وہ مجھے نہ زیادہ برڈن فیل ہوتا ہے میں نہ تھوڑی تھوڑی لیتی رہتی ہوں تو فیل نہیں ہوتا میری اپنی وخری لوجیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے ویسے کاسمیٹک آج کل بہت زیادہ مہنگی ہے خیر میں نے جو آرڈر کیا تھا یہ اورنج کوریکٹر ہے یہ ایل اے پرو والوں کا سب کو پتا ہے یہ اورنج کوریکٹر کس کے لئے یوز ہوتا ہے آپ کے ڈارٹ سرکلز کو پگمنٹیشن کو اور نشان وغیرہ کو ہائٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ میں نے ویگس فالوں سے مگوائی تھا ویگس میک اپ سٹی کہیں سے بھی آن لائن لے سکتے ہیں اور یہ مجھے ملا تھا ایٹ ففٹی روپیس کا ایک اورنج کوریکٹر ہے اور یہ میں نے دو اس لئے مگوائی تھی کیونکہ میری بہن نے اس کا بھی ختم ہو گیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تو اپنا مگواری ہے تو میرا بھی مگوار دے اس وجہ سے میں نے دو آرڈر کیے ہیں پہلے یہ نا ا ملے پرو کا سکس ہنڈرڈ پیس کا ہوتا تھا لیکن اب یہ ایٹ ففٹی کا ایک ہو گیا لیکن کافی ٹائم چل جاتا میرا تو رام سے دو دھائی سال ایزیلی چل جاتا ہے اچھا خیر یہ میں نے کچھ سٹوریج بیک بھی آرڈر کیے تھے آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں اپنے سارے جو جہیز والے شوز ہیں نا وہ میں نے سارے اسی میں رکھ رکھے ہیں تو امی کو بڑے اچھے لگے تھے تو پھر امی نے مجھے کہ مجھے بھی مگوار دے تو یہ میں نے امی کو مگو دیا تھے میں نے دراز سے آرڈر کیے تھے آپ دراز پر جا کر لکھئے گا سٹوریج بیک تو آپ کو کافی زیادہ آپشن مل جائیں گی اچھا آج میں بنا رہی تھی وائٹ ہنڈی جو کہ آپ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں اس کے لئے میں نے لی تھی ایک بڑی پیاز دو ہری مرچیں اور آدھا کپ آپ اس میں دودھ ڈالیں گے اچھے میں پاس دودھ نہیں تھا اس لئے میں نے دودھ کے ریپلیسمنٹ میں پانی ایٹ کر دیا لیکن آپ اس میں ہاف کپ ملک ایٹ کریں گے اور یہ تینوں چیزیں � دوسری سائٹ پر جو ہے میں نے ہاف کپ گھی لیا آپ بے شک آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں ون ٹیبل سپون بھر کے ادھر کلیسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اچھا میں کم کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں آنی میں پاس جو چکن ہے وہ ایک پاو سے تھوڑی زیادہ ہوگی کیونکہ میں صرف اپنا اور اپنی بہن کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ امینا رڈیس سالم بنایا ہوا تھا آلو انڈے کا نا تو وہ میرا کھانے کو زرہ دل نہیں تھا تو پھر میں نے کہا میں اپنے اور ا بہن کے لیے ہنڈی بنا لیتی ہوں تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کو نا میں ہاف کیجے کی رسپی بتا رہی ہوں میں ڈسکرپشن باکس میں بھی رسپی دے دوں گی کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بھی پلیس ڈسکرپشن باکس میں رسپی لکھ دیا کریں ہمیں سکرین شوٹ لینے میں سانی ہو جاتی اس لئے میں ڈسکرپشن باکس میں ہاف کیجے کی کونٹیٹی کی رسپی دے دوں گی آپ کو یہاں پ میں براؤن کلر نکرنا صرف جس فرائی کر لینا کہ پیاس کا کوئی کچھا پن ہونا وہ ختم ہو جائے اچھا جب ہم ٹائٹل کی بات کر لیتے ہیں ٹائٹل پڑھ کے آپ سوچے ہوں گے کہ میں کون سی بریک لینے لگی ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتے ہیں کچھ منت بعد میری شادی ہے ویسے بھی تو اس لئے میں نے سوچے کہ میں نا آپ سے نا روز ویڈیو میں اپنے ویلوگ میں کوئی نا کوئی نا کوئی آپ سے ایک یونیک رسپی جو ہماری روز کی روٹین سے ہٹ کریں نا میں سبزی یا چکن کچھ پی اس سے ریلیونٹ نہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دیا کروں گی ویسے تو میں دوسرے ویلوگ آپ سے شیئر کرتی رہتی وہ آپ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ ریسپی کا کہیں گے تو میں وہ شیئر کر دیا کروں گی یہ میں نے سوچے کیونکہ کچھ منت بعد میری شادی ہے تو پھر میں کچھ ٹائم کے لیے بریک لے لوں گی کوکنگ سے میں ہر وقت تو کھانا نہیں پکاتی روں گی نا مطلب ہے کہ کوکنگ سے میری تھوڑے ٹائم کے لیے بریک ہو جائے گی باقی دوسرے ویلوگ تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہا کروں گی بھی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوگی شیئر کرتی رہو لیکن کوکنگ کا سنس میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ ٹائم کے لیے میری کوکنگ سے بریک ہو جائے گی اس لئے میں نے سوچا کہ میں یونیک یا کچھ اچھی اچھی ریسپیز نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جتنے بھی میرے پاس منت سے بے فکر ہے میں کوکنگ سے بریک نہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں لوں گی تھوڑے سے ٹائم کے لیے لوں گی کیونکہ میری لیے خود بھی نہ کوکنگ ہے تھرپی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کھانا منا کے میری لیے ایک ایکٹیویٹی ہے میرا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے خیر میں آپ کو ریسپی بتا دیتی ہے میں نے اس میں بولنس چکن ڈال دی اسے فرائی کیا جیسے اس نے کلر چینج کیا سارے مسالے ڈال دیے جس میں بھونہ کٹا دھنیا بھونہ کٹا زیرہ لال سوری کٹیوی کالی میرچ سفید میرچ اور چکن پاوڈر سونف کا پاوڈر تھا ایک کب دہی ڈالی اور تھوڑا سا پانی ڈال اور کور کر دیے اتنا کہ چکن میں کوئی کمی ہونا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد لاشت میں 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 نے اس میں ایک چیز سلائس ڈ کریں گے کسوری میتھی ڈالی گرم مسالہ پاوڈر ڈالا اور یہ مزیدار سی وائٹ ہنڈی جو ریڈی ہوگی ہے اچھا اس میں نہ کریم زیادہ جاتی ہے کیونکہ یہ وائٹ ہنڈی ہے وائٹ ہنڈی میں ہمیشہ کریم زیادہ جائے گے اگر آپ کے پاس ہاف کے جی سے تین پاو تک چکن ہے تو اس میں آپ پورا پیکٹ کریم کا یوز کریں گے اور اس رسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا جن لوگوں کو وائٹ ہنڈی پسند ہے وہ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کریے گ بہت مزیگی بنتی ہے بلکل جیسے آپ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں بیسی بنے گی اور آپ پھر کبھی ریسٹورنٹ سے جا کر آٹر نہیں کریں گے آپ کہیں گے ہم خود گھر میں بنا لیں گے میں تو تھوڑی کونٹیٹی میں بنایئے سے اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ تھوڑا سا بنائے گا زادہ کونٹیٹی میں بنائیں گے تو بڑی پیاری لگتی ہے خیر اس میں آپ نہیں دیکھ کر گئے نہیں کہنا کی آئل بہت زیادہ اس میں آئل اتنا ہی ہوتا ہے بشک آپ بعد میں نکال لیں ل وہی جو ہے لیگج بیگ ہے جو میں لے کر آئی تھوڑی ابھی تک ایسے کا ایسا ہی پڑا ہے وہ اس لیے ایسے کا ایسا پڑا ہے کیونکہ میں نے اس میں کپڑے پیک کر کے رکھنے ہیں تو وہ میری ابھی تک ہمت نہیں ہوئی تو اس لیے ابھی تک ایسے کا ایسے ہی روم کے اندر پڑا ہوا ہے بس ہم میں نے اسے کچھ دنوں میں اس میں کپڑے پیک شیک کر کے رکھتی ہوں بہت زیادہ میں آل کس ہوں میرا دل کر رہا کوئی میرے کپڑے آکا نہ بس پیک کر کے رکھ دیں م میرے سب سے فیوریٹ بازو ہے جو میرے اس ڈریس کے میرا لاسٹ یا والا ڈریس ہے اور اس کے نا ٹرائنگل بازو نہیں ہوتے اگر آپ کو شیپ صحیح سے سمجھ آرہی ہو جو ٹرائنگل شیپ کے بازو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے جو بازو ہے نا میں نے بنائی ہوئے ہیں کہ آگے سے اس کی ٹرائنگل یعنی بڑے ہیں اور پیچھے سے جو ہے وہ چھوٹے ہیں امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور میں ایک اور بات کہنا چاہیتی کہ کبھی بھی یہ جو لٹو والی بلیس ہوتی ہے نا اسے کیا لٹو کہتے ہیں کبھی بھی نیچے والا اس پینی لگوانے چاہیے جب آپ کے گھر کے کپڑے ہوتے ہیں نا دامن پہ کیونکہ پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا اور یہ پھر جب نیچے آ جاتے ہیں نانی آد آ جاتی ہے اتنا درد ہوتا ہے نا میرے خواہ سے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ والا سین ہوا ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ لیس لگواتے ہیں اس طریقے سے نیچے اور لگ پتا جاتا ہے آپ لوگ بھی نے اس ٹائپ کے بازو بنوا کے نا مجھے دکھائیے گا بڑا ایلیگنٹ لگتا ہے ڈیزائن جو لوگ خود کپڑے سینے ہیں انہوں نے کہا پتا چلے ہوگا کیسے بنانے خیر مجھے تو کپڑے سینے نہیں آتے میں تو بڑی اناڑی ہوں مجھے صرف کھانا پکانا آتا ہے باقی مجھے دوسرے کام نہیں آتے اور بس ہاں پہ میں نے بوسے نان مگوا لیا تھا پھر میں نے مزے لے لے کر ہانڈی کھائی تھی اور ہانڈی کھانے کے بعد بوتل پینا لازمی ہے بھئی کریمی ہانڈیاں اتنی ہیوی ہوتی ہیں اگ ہیوی ہوتی ہیں اور جب آپ کوئی ہیوی کھانا کھا لے دیں اس کے بعد آپ اتنے سوست ہو جاتے ہو کہ کچھ کرنے کو دلی نہیں کرتا خیر میں باہر جا رہی تھی ڈاکٹر کی کیونکہ میری اپوائنٹ ای سائٹ کی نا میں 2 یا 3 یا 4 منس بعد اپنے آئی سائٹ چک کرواتی رہتی ہوں دعا کریے گا کہ میرا آئی سائٹ کا نمبر کم ہو جائے کیونکہ میں آن تک جب بھی گئی ہوں دن با دن بڑھتا ہی رہتا ہے کبھی کم نہیں ہوا وہ اس لئے بڑھتا ہ کیونکہ میں لگا کر نہیں رکھتی ہوں میں بہت کم اپنی یہ جو گلاسی ہے نا لگاتی ہوں میری نا دور کی آئی سائٹ جو بہت ویک ہے یعنی اگر آپ اسے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہونا تو مجھے کافی بلر نظر آتے ہیں یعنی میں کلیر نہیں دیکھ سکتی میرا کوئی 0.75 تھا میٹرک میں جب میں اپنی نا آئی سائٹ چیک کروائی تھی اور اب میرا دو نمبر ہے یعنی وہی کہہ رہی ہوں نا دن بڑھتا ہے میں جب بھی جاتی ہوں کبھی کم نہیں ہوتا لوگ بڑھتے ہیں ان کا کم ہوتا ہے لیکن میرا کوئی وخرا سین میں جب بھی جاتی ہوں میرا بڑا وہی رہتا ہے اب آپ دعا کریں کہ یہ کم ہو جائے فیلال تو میرا دو نمبر ہے مجھ امید ہے دو سے کم ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے اس دفعہ کافی گلاسیز لگائی ہیں ایک چلی میں ویڈیو میں بھی کبھی سامنے لگا کر نہیں آتی اور میں باہر بھی نہیں لگا کر جاتی کیونکہ مجھے اپنے پر گلاسیز نہ سوٹ نہیں کرتی اچھی نہیں لگتی مجھے اپنا اپنا گلاسیز کے بغ بڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں دعا کر لیجئے گا کہ کم ہو جائے بننا تو ڈاکٹر مجھے کہے گا کہ آپ کا صحیح طریقہ جب بھی آتی ہونا ہر دفعہ بڑی بھی ہوتی ہے آپ کے گلاسیز میں بس یہاں پھر میں بس ڈاکٹر کے جائی تھی اپنی آئی سائیڈ چیک کروانے کے لیے اور اب تو میں وائس آور کر رہی تھی کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرا جو نمبر ہے وہ کم ہونے کے بجارے دوبارہ بڑھ گیا ہے میرا 1.9 اور 2 تھا اور اس وقت وہ 2.3 ہو گیا ہے میں جب پہ جاتی ہوں میرا نمبر بڑھ جاتا ہے کیونکہ میں گلاسیز لگا کر نہیں رکھتی اس وجہ سے وہ نمبر بڑھ جاتا ہے میں جب میٹرک میں تھی میری تب سے آئی سائیڈ پھیک ہو تو بہت تھوڑی ہے نا اب میں نے گلاسیز بلکل بھی نہیں اتانی ہے کیونکہ 2 سے زیادہ نمبر میرا ہو گیا مجھے نے اسے ہر حال میں کم کرنا ہے میرا دل کرتا ہے میں لیزر کروالو لیکن سوچوں گے شادی کے بعد نا شاید میں لیزر کروالو کیونکہ گلاسیز لگا لگا کر تو میں تھک گئی ہوں اچھا جن لوگوں کو اینک نہیں لگی ہوتی نا انہیں گلاسیز لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے جیسے میری بہن وہ ہر وہ اپنی آئی سائیڈ چیک کرواتی رہتی لیکن اس کی آئی سائی� بلکل ٹھیک ہے تو وہ نا لیکن اسے بڑا شوق ہے گلاسیز لگانے کو جنہیں گلاسیز لگانے کا شوق نہیں ہوتا انہیں گلاسیز لگ جاتے ہیں خیر بس یہاں پہ میں گھر آگی تو یہ میں نے شام میں نا یہ بیسن کی کتلی ہوتی ہے ٹکڑی والا حلوہ یہ میں نے اببو کے لیے بنایا تھا تو بس میں وہی کھا رہی تھے وہ لوگ کو بھی کرنے لگی ہوں ہے اب آپ سے نیکس لوگ میں ملکات ہوگی اپنا کھیا رکھے جی اللہ حافظ